بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان سابر شاکر آج کچھ اور گفتگو کرتے ہیں قومی سیاست کے بارے میں اور خاص طور پر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو مافیاز ہیں جو کارٹلز ہیں وہ کتنے تگڑے ہیں اور ایسے اتنے تگڑے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیول ملٹری لیڈرشپ دونوں مل کے اور خصاب جوڈیشری یہ مل کے ایک پاکستان کو صحیح سیمت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کا جو معاشی دھانچہ ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ٹیکس ان لوگوں کو جو ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں کماتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے اور ٹیکس چوری کرتے ہیں ایک عام آدمی تنخواہ دار آدمی سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے میرے جیسا آپ جیسا اور جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں ہیں اور وہاں پہ ایف بی آر کے کیمرے نصب ہو چکے ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہیں جو جو سسٹم جو جو اصلاحات ایف بی آر لے کے آیا ان پر عمل ہوا اور ہو رہا ہے اسی طرح سے جبکہ دوسری جانب یہ تگڑے لوگ ہیں وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں اور وہ سینہ زوری کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کو پتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے ملڈری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے ایف بی آر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کافی لوگ اس کے نیٹ میں آ گئے ہیں اور ستر ہزار کے قریب ایسے لوگ تھے جو ٹیکس فائلر تو بن گئے اور ٹیکس فائلر اس لیے بنے کہ بہت ساری جو ریائیتیں ہیں ادائیگیوں میں ٹیکسز میں اور گاڑی خریدنے میں پروپٹی خریدنے میں بہت کم ٹیکس لگتا ہے بینک سے پیسے نکلوانے میں یعنی جتنی بھی مراہت حاصل کرنی تھی ان کے لیے وہ فائلر بن گئے ہیں ایک دفعہ ریٹرن فائل کر دیئے اور اس کے بعد سے بڑی بڑی کمپنیز ہیں لیکن اس کے بعد وہ زیرو آہ زیرو کے حساب سے وہ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کمایا زیرو پٹا زیرو بیلنس زیرو حاصل ضرب زیرو اس طریقے سے تو یہ ستر ہزار لوگ ایسے تھے ستر ہزار کمپنیز تھیں وہ آئے ایف بی آر کے ریڈار پہ اور ایف بی آر نے نادرہ سے ڈیٹا لیا اور بینک سے ڈیٹا لیا کیونکہ اب یہ سارے چیزیں انٹر لنک ہو چکی ہیں آنے والے دنوں میں یہ مزید کلیر ہو جائے گا کچھ چیزیں تو ستر ہزار لوگوں کو نوٹس ایشو کیا ان میں سے صرف بیس ہزار لوگوں نے سیٹلمنٹ کی ایف بی آر کے ساتھ پچاس ہزار نے کوئی لفٹی نہیں کروائی اب ان پچاس ہزار کے خلاف کاروائی شروع ہونے والی ہے اور کاروائی بھی بے رہم قسم کی کاروائی شروع ہونے والی ہے اور اس میں نہ صرف یہ کہ ان کے اکاؤنٹسیز کیے جائیں گے ان کی پراپرٹیز پلیج کی جائیں گی اور ان کی کمپنیز جو ہیں ان کو سسپنڈ کیا جائے گا اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے تمام ادارے مل کے ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کریں گے اور حملہ کریں گے ان پہ یہ باوسوک ذرائع کے مطابق میں آپ کو کنفرم انفرمیشن دے رہا ہوں یہی چیزیں یہ اب تگڑے کتنے ہیں کہاں کہاں اب شوگر کمیشن ایک آئی تھی ریپورٹ اور بڑا سکینڈل آیا تھا اور اس میں پتہ چلا تھا کہ یہ تو دوہرہ نظام ہے انہوں نے رکھا ہوا ایک حکومت کو دکھانے کے لیے اور ایک پرائیویٹ پیریلل ایک چل رہا ہے لین دین کا سارا سسٹم سٹاک سے لے کے ہر چیز خریداری تک تو شوگر کمیشن عمل درامت شوگر کمیشن کی سفارشات تھی ان پر عمل درامت کے بارے میں امپلیمنٹیشن کے بارے میں ذمہ لگایا گیا تھا پرائیم نیسٹر نے اس کی اس اجلاس تھا اس سلسلے میں ایک اجلاس تھا کہ کتنا عمل ہوا اس میں بہت ساری چیزیں ایسی گئیں کہ وہ ایف بی آئی کے حکام نے کہا تھی ہم تو مجبور ہیں کیوں مجبور ہیں انہوں نے کہا کہ دوہزار پندرہ میں نون لیگ کی حکومت نے ایف بی آئی قانون میں غیر ضروری ترامیم کی تھی اور ان غیر ضروری ترامیم کو کہا بھی جا رہے کہ یہ غیر ضروری ہیں لیکن انکشاف کیا جا رہے وہ کی تھی اور اس کی وجہ سے ایف بی آئی کو جان بوچھ کر سل ٹیکس کا ریکارڈ کسی سے شیئر نہ کرنے کا پابند بنایا گیا تھا یہ ترامیم تھی یعنی پردہ ڈالنے کے لیے سب کچھ کہ کوئی انفرمیشن پاس آن نہیں کرنی ایون گورنمنٹ کو بھی نہیں کرنی تو یہ کیا گیا ایف بی آئی کو حکومتوں سے معلومات کے تبادلے شروع کر گیا معاملہ وزیر اعظم عمران خان کے علم میں آیا تو پندرہ دن میں ترامیم واپس لینے کی ہدایت کی پرائیم میریسٹر نے اور پندرہ دن گزر جانے کے بعد باوجود ایف بی آئی کے حکام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکا وزیر اعظم عمران خان کو جب اجلاس میں یہ ساری باتیں بتائیں گئیں تو ان کا تو پارا چڑ گیا اور انہوں نے تو ایف بی آئر کے حکام کی ذرا کافی سردنش کی اور جو ہماری اطلاعات ہیں کہ کافی زیادہ کر دی اور وہ ایسی تھی کہ جیسے بالکل ہی ایک فل سخت گیر قسم کا ٹیچر جو ہے وہ اپنے نلائک سٹوڈنٹس کے ساتھ کرتا ہے اور کافی غم و غصے کا اظہار خفقی کا اظہار اور اس میں وزیر اعظم نے ایک ہی بات کی کہ اگر دکانداروں کا ٹیکس ریکارڈ پتا چل سکتا ہے اور اس کے بارے میں سارا سسٹم آپریٹ ہے اور فنکشنل ہے تو پھر یہ شوگر مل مالکان کس کھیت کی مولی ہیں کہ ان کے خلاف ابھی تک آپ نے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے خاتوں کا پتا چلانے کے لیے بھی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ دورہ میار تو نہیں چلے گا کہ ایک طرف ایک سختگیر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے دوسری طرف ہو ہی نہیں رہی یعنی کہ جو تگڑے لوگ ہیں ان کی ہو ہی نہیں رہی تو ایک تو یہ اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ اب وہ دور گیا جب اشرافیہ کی حکومت تھی اور اشرافیہ جو تھی یعنی کہ موزز سو کارڈ موزز لوگ طاقتور لوگ ان کو تو کچھ نہیں کہا جاتا تھا لیکن غریب آدمی کو ضرور پکڑا جاتا تھا اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے اور یہ عوام کا ملک ہے اور عوام کے مفادات کے لیے ہی فیصلے ہوں گے عام دکانداروں سے جو سلوک ہو رہا ہے وہ ہی بڑے شگر مل مالکان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور وہ ہی ہوگا یہ پرائم منسٹر نے کل کہا وزیراعظم عمران خان کا شگر فیکٹریوں کے باہر کیمرے نہ لگانے پر بھی انہوں نے کہا کہ اس پہ کونسی کونسی رکاورت تھی تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا صرف اس وائے اس کے کہ وہ تگڑے لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی کیک بیکس بھی دیتے ہوں اور پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ تاخیری حربیں کیوں استعمال کی جا رہے ہیں کون استعمال کر رہا ہے اور یہ کون کروا رہا ہے اور کن کی فیور میں کام ہو رہا ہے اور لاسٹ پلیز انہوں نے وارڈ کیا کہ اگر یہ کام آئندہ اجلاس سے پہلے پہلے تک نہ ہوا تو پھر تمام لوگوں کو محاسبہ محاسبے کا سامنا کرنا پڑے گا آفیسرز کو بھی تو جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہی تھی کہ یہ سیچویشن ہے اس وقت کہ تگڑے سے تگڑے جو لوگ ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا ابھی بھی نہیں ہے اور پھر ایک اگلی بات میں آپ کو پرائم منسٹر کے بارے میں بتا دوں کہ عام طور پر یہ جو بابوز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو ان کو سارا پتہ ہے اور وہ انفرمیشن جو لیتے ہیں وہ اپنے ذرائع سے اپنی طور پر لیتے ہیں اور وہ صرف سرکاری خبروں پہ سرکاری اطلاعات پہ جو ان کو دی جاتی ہیں ان پہ صرف بھروسہ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے سورسس سے بھی پوچھتے ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پرائیراسی انفرمیشن گیدر اپ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ اجلاس میں اس لیے ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دوسری ایک اور دو تین خبریں جو مقامی طور پہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ وہ کیا ہونا ہے کیسے ہونا ہے یہ دونوں طرف محاصر چل رہا ہے سپریم کورٹ میں بھی کر چل رہا ہے معاملہ اور اب آئینی ترمیم بھی پیش کر دی گئی ہے قومی اسمبلی میں دعا دار قسم کی ہوئی تقریریں ہوئیں اور وہاں پہ حلہ گلہ بھی ہوا گتھم گتھار کان ہو گئے سپیکر کے کیا کہنا چاہیے سپیکر کے سیٹ کی طرف بڑے سپیکر کی طرف کافیاں پھار دی گئیں ان کے موہ پہ پھینکنے کی کوشش کی گئی پھر خواتین پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ شریم مزاری نے یہ کہا کہ ایک امینے کا نام لیا کہ جناب انہوں نے گالیاں دی ہیں خواتین کو یعنی معاملات کافی تلخی کی طرف قومی اسمبلی کے اجلاس میں چل رہے ہیں اور مراد سعیت شاہ محمد قریشی صاحب راجہ پرویز اشرف تقریریں ایک دوسرے سے ہو رہی ہیں اور محال کافی گرم ہے کیونکہ چھبیسویں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے اور وہ ہے اوپن بیلٹ سے کروانے کا سینٹ کا الیکشن اور جو دوہری شہریت کے حامل لوگ ہیں ان کو بھی سینٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت کہ اگر وہ لڑتے ہیں جیت جاتے ہیں تو حلف اٹھانے سے پہلے ان کو دوسرے ملک کی شہریت چھوڑنا پڑے گی یہ بل پیش کیا گیا کافیاں پھاڑی گئیں اور گتھم گتھا ہوئے ارکان اور لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور اجلاس بھی کچھ عرصے کے لیے ٹائم کے لیے ملتوی کرنا پڑا یہ دونوں طرف کی لڑائی چل رہی ہے سپریم کورٹ میں بھی معاملہ وہاں پہ بھی اٹرونی جنرل کو کافی ٹف ٹائم دیا سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک اور چھوٹی سی خبر آپ سے شیئر کر لوں اور وہ خبر ہے کہ پاکستان نے بیلیسٹک میزائل کا غزنوی بیلیسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور یہ دو سو نوے کلومیٹر تک جا سکتا ہے اور پاکستان یہ زمین سے زمین تک مار کرتا ہے یہ جہوری ہتھیار بھی لے جا سکتا ہے اور روایتی جنگی سامان بھی لے جا سکتا ہے اور یہ سمارٹ قسم کے ہتھیاریں لیں یہ دو سو نوے کلومیٹر اور دو سو نوے کلومیٹر اگر یہ باؤنڈری پہ لگیں تو آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے کون کون سے شہر نشانہ بن سکتے ہیں اور کہاں تک یہ جا سکتا ہے تو یہ ایک کامیاب تجربے پہ بہت زیادہ مبارک بات بھی دی گئی اور کافی خوش و خورم بھی لوگ ہوئے اور دوسری خبر یہ کہ براؤڈ شیٹ تحقیقاتی کمیشن جسٹس عظمت حیش شیخ صاحب نے بقائدہ طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اپنا کام شروع کر دیا ہے اور وہ تحقیقات کا عمل شروع کریں گے بلکہ کر چکے ہیں سٹاف ان کو دے دیا گیا ہے اور سیکیورٹی ان کو فرام کر دی گئی ہے انتہائی سخت سیکیورٹی کیونکہ وہ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو بہت بڑے بڑے تگڑے تگڑے لوگوں کو ہلا کر رکھ دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس سو نوے سے وہ سلسلہ شروع کریں گے اور انیس سو نوے سے لے کے دو ہزار بیس تک براؤڈ شیٹ کے اختتام تک اٹھائیس میلین ڈالر کی ادائیگی تک کریں گے وفاقی شریع عدالت میں وہ بیٹھیں گے وہاں پہ کام کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ شورٹ لسٹ کیے جا رہے ہیں افسر وہ ایف آئی اے سے بھی کچھ افسر لیں گے کچھ جو فائنانس کو سمجھتے ہیں ان کو لیں گے کچھ بینکنگ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہاں سے لیں گے ٹیم تیار کی جا رہی ہے اور یہ کام آئندہ چند دنوں میں نہیں بلکہ ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے چھے ہفتے کا چھے ہفتے میں انہوں نے اپنی ریپورٹ کمپلیٹ کرنی ہے لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ کام چھے ہفتوں میں مکمل ہونے والا نہیں ہے بلکہ چھے ہفتوں سے زیادہ وقت درکار ہوگا لیکن جسٹس حضمت سے شیخ صاحب چونکہ کافی دن رات کام کرنے والے جج ہیں اور جب سپریم کورٹ کے جج تھے تب بھی کافی ایکٹیولی کام کیا تھا پنامہ کے اس میں خاص طور پر ہونے میں بھی یہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جسٹس عزمت سے شیخ صاحب جسٹس اجاز افصل جسٹس اجاز الہسن جنہوں نے ابتدائی طور پر نواز شیف صاحب کو ڈسک والیفائی نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے جی آئی ٹی بنائیں تحقیقات کروائیں اور مزید ثبوت اکٹھے کریں اور جب جی آئی ٹی بن گئی اور مزید ثبوت آئے تو پھر اس کے بعد ان کے بچنے کے امکانات کم ہو گئے تھے آج ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آج سربراہی اجلاس ہے پی ڈی ایم کا مولانا فضل الرحمن صاحب واپس آ چکے ہیں اور پیپس پارٹی سینٹ کا الیکشن لڑے سب سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا مسلم نواز نے بھی فیصلہ کر لیا اور اب مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے جی آئی کی جماعت نے بھی کہ ہم بھی سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں گے تو ان کو ہی جالی کہا جاتا تھا ان کو ہی جالساز کہا جاتا تھا اسمبلیوں کو انہی اسمبلیوں نے اب سینٹر منتخب کرنے ہیں اور اگر مولانا فضل الرحمن صاحب خود سینٹر میں آنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ خود سوچیں کہ کل اسی طرح کیسے مسلم نواز یہ سب کیا کریں گے تو سربراہی اجلاس ہے آج پی ڈی ایم کا جس میں آئندہ کا لاحہ عمل تہہ کیا جائے گا لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان پی پس پارٹی جو ہے وہ ایک بار پھر زرداری صاحب مسلم نواز کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ سید یوسف زاگلانی صاحب کو قومی اسمبلی سے سینٹ کا الیکشن اڑوایا جائے اور وہ سپورٹ مانگ رہے ہیں مسلم لیگ نواز سے مولانا فضل الرحمن صاحب سے اختر مینگل صاحب سے اے این پی سے جماعت اسلامی سے کہ سید یوسف زاگلانی صاحب کے وزیراعظم ان کو سپورٹ کیا جائے چیئرمن سینٹ کے لیے چیئرمن سینٹ کے لیے کہہ رہا ہوں سینٹ کی سیٹ پہ اور اس کے بعد ہم اس کو بنوائیں گے چیئرمن سینٹ اور چیئرمن سینٹ بن جائے گا تو آپ خود سوچئے کہ اس میں بھلا کس کا ہوگا ذرداری صاحب صرف اپنا کام سیدھا کر رہے ہیں اپنا علو سیدھا کر رہے ہیں ووٹ مسلم بیگ نواز کے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس بار پیپس پارٹی کے نرغے میں پیپس پارٹی کے جال میں مسلم بیگ نواز اور مولانا آتے ہیں یا نہیں کیونکہ اب تک تو ذرداری صاحب ہر وکٹ انہوں نے بڑی آسانی سے اڑائی ہے پی ڈی ایم کی کیونکہ وہ پی ڈی ایم کی وکٹیں اڑانے کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن آج کے جلاس میں جو پی ڈی ایم کا جلاس ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا صرف سینٹ کے انتخابات پر بات ہوگی اور کوئی لانگ مارچ کی ڈیلیڈ حالے لانگ مارچ کی تاریخ دے دی جائے گی کیونکہ مولانا فضل الرمان صاحب بھی اب کہہ چکے ہیں کہ ان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہیں پنڈی کا جو پانچ فروری یعنی کہ کل کا جو احتجاج ہے یوم کشمیر منانا ہے یوم یک چہتی ہے کشمیر اس کا وینیو بھی چینج ہو چکا ہے پہلے پنڈی کا کہا گیا تھا لیکن پھر نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرمان کی بات ہوئی نواز شریف صاحب نے فضل الرمان صاحب سے کہا کہ پنڈی نہیں جانا بلکہ اس کا وینیو چینج کر دیں آپ کو اور وینیو رکھا جائے گا ہو سکتا لیاقت باغ ہو یا پھر کسی اور طرف جائے جائے جی ایچ کیوک والا جو وینیو تھا وہ چینج ہو گیا نواز شریف اور مولانا کی ایک بار پھر بات ہوئی ہے اور اس میں مولانا فضل الرمان صاحب کو ہدایات دی گئی ہیں کہ مولانا فکر نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور زرداری صاحب پر بروسہ نہ کریں صرف ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے مل کر کھیلنا ہے تو یہ ہیں دیکھتے ہیں آج پریس کا انفس میں کیا کہا جاتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ